اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے بھائیوں اور بہنوں امید ہے آپ سب ٹھک ٹاک ہوں گے جن بھائیوں نے اور بہنوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ میرا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو ان کو آسانی سے مل جائے میرے بھائیوں اور بہنوں لونگ کو عام طور پر گھروں میں مسالے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے اس ویڈیو میں میں آپ کو کھانوں میں استعمال کے علاوہ روز مرہ زندگی میں کیسے استعمال میں لاکر انسانی جسم کو بھرپور فائدہ ہوتا ہے بتاتا ہوں اگر آپ کے دانت میں درد ہو رہا ہے تو دانت میں ایک لونگ کچھ منٹ رکھنے سے دانت کا درد ختم ہو جاتا ہے اگر آپ کو بار بار ہچکی آتی ہے تو دو سے تین لونگ موں میں ڈال کر چوس لیں ہچکی آنی ختم ہو جائے گی روزانہ دو لونگ کھانے سے آنکھیں صاف ہوتی ہیں اور آنکھوں کی روشنی تیز ہوتی ہے جوڑوں میں درد ہو تو لونگ کے تیل سے مالش کریں تو جوڑوں میں سوجن ہے وہ بھی ختم ہوگی اور جوڑوں کا درد میں آرام آ جائے گا لونگ بالوں کے لیے بھی بہت بہترین ہے لونگ کے پانے کو بالوں پر استعمال کیا جائے تو بال گرنا ہمیشہ کے لیے بند ہو جاتے ہیں بال مضبوط ہوتے ہیں اور چمکدار بھی ہوتے ہیں لونگ ہمارے جسم کے نظامِ نہزام کے لیے بھی بہت ہی فائدے مند ہے لونگ گیس اور تضابیت کے لیے بھی فائدے مند ہے دو سے تین لونگ لے لیں اور اسے پانی میں ڈال کر اُبال لیں اور اسے کب میں ڈال کر پی لیں دس سے پنہ منٹ میں گیس اور تضابیت ختم ہو جائے گی لونگ کی تاثیر گرم ہوتی ہے لونگ کا استعمال کینسر کے لیے بھی بہت فائدے مند ہے کینسر کو بڑھنے سے روکتا ہے جسم میں کینسر کو نہیں ہونے دیتا روزانہ استعمال سے لونگ کا ایک دانہ اگر چٹکی بھر نمک کے ساتھ مل کر چبایا جائے تو خانسی میں آرام آ جاتا ہے بلگم خارج ہوتی ہے گلے کی خراش ختم ہوتی ہے دھما کے لیے بھی بہت فائدے مند ہے اب میں آپ کو اس کی اختیاتی تدبیر بتاتا ہوں حاملہ ہواتین اور دودھ پلانے والی ہواتین لونگ کا استعمال ہرگز نہ کریں اب مچودہ دور میں لونگ کا استعمال گھرے لو استعمال کے علاوہ دوائیاں اور ٹوتھ پیس بنانے والی فیکٹریاں اور سابن بنانے والی فیکٹریاں لونگ کے استعمال سے بھرپور فیضیاب ہو رہی ہیں میرے بھائیوں اور بہنوں اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آتی ہے تو آپ اس ویڈیو کا کمیٹس ضرور کریں اور آپ اپنی رائے سے اگاہ کریں اچھا میرے بھائیوں اور بہنوں اب آپ مجھے اجازت دیں السلام علیکم